الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والحسان و ایتائی دلقرب وقال اللہ تبارک و تعالی و اومرت لیاعدل بینکم صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل خدتم من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین تنظیم اسلامی کی زیر اتمام گدشتہ جمعے سے گیارہ اگس سے ہم نے تین ہفتوں پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام اس کا عنوان ہے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی اور آئندہ بھی آتی رہیں گی بنیادی طور پر ہمارا تذیر یہ ہے اس ملک کو ہم نے مملکت خدادات پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا اور آج ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور مسائل ہیں کہ بڑھتے جارے ہیں کم نہیں ہو رہے اور ان کے ظاہری اسباب بہت ہیں لیکن اصل سبب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے ہم نے وعدے کیے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر اس مملکت کو ہم نے حاصل کیا ان وعدوں کی ہم نے تکمیل نہیں کی کلمہ اوپر تھا پہلے اور برادریاں زبانیں مسلک نیچے تھے تو اسی کو پر رہنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کلمہ کے تقادوں پر عمل درامت یعنی شریعت کے نفاس کے طرح پیش شرف نہ ہوئی تو تعصبات اوپر آئے اور انیس سو اکتر میں ملک کے دو حصے بھی ہو گئے اگر اس کلمہ کی طرف اور اس کے تقادوں کی طرح پیش قدمی نہ ہو تو مسائل بڑھ سکتے ہیں کم نہ ہوں گے اس مملکت کا معاملہ علیدہ ہے بقیہ چھپن ستاون مسلم ممالک سے ہمارا معاملہ وہی ہے کہ اپنی امت پر قیاس اخوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دو عرب کم و بیش کلمہ کو مسلمان ہیں تو یہ مختلف ہیں بقیہ پانچ چھے عرب سے کم و بیش اسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہاں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح بقیہ چھپن ممالک یا ستاون مسلم ممالک سے ہم اس لیے علیدہ ہیں کہ ہم نے مملکت کا نام رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے طے کیا تھا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی مگر ہم نے کیا کیا ہم سب کو معلوم ہے اسی سبق کی دہرائی مستقل مختلف پیرائیوں میں ہم کراتے ہیں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسراز صاحب رحمت اللہ لے بھی شد و مت کے ساتھ اسی بات کو قوم کے سامنے رکھتے تھے ہم بھی اسی کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تین ہفتوں پر مشتمل مہم ہے گیارہ سے اگس سے لے کر تین سپٹمبر تک انشاءاللہ اور اس کے دوران میں خطابات جمعہ اور دیگر جو بھی سرگرمی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آتی رہیں گی ہماری گزارش یہ کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور اس خیر کے کام میں اس بات کو آگے بڑھانے قوم کو اصل کے طرف لوٹنے کی طرف لانے رجوع اللہ کے دعوت دینے توبہ کے طرف اور اجتماعی توبہ کے طرف دعوت دینے میں ہمارا ساتھ دیجئے اب اس مہم کا نام جو ہم نے رکھا وہ ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام پاکستان کی استحقام کی بات نہیں ہو رہی پارٹی بھی بن گئی ہے لیکن مسئلہ اب تو پاکستان کی بقا کا ہے اور بنا اگر اسلام کے نام پر تھا لیا اگر ہم نے اسلام کے نام پر تھا لیا اور بنایا تھا نظریہ کے بنیاد پر تو نظریہ کی طرف لوٹنا ہی اس کی بقا کا ذامن ہوگا اس کی سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں اب نفاذ عدل اسلام یہ مستقل ایک کلام ہے مستقل ایک موضوع ہے گاہے بگاہے اس کا شد و مت کے ساتھ ذکر آتا رہتا ہے آج کچھ میں شکوشش کروں گا کہ اس عدل کے معانہ کو اور اس کے مختلف پیلوں کو مختصرا گفتگوں میں لائے جائے آئندہ جمعہ کراچی میں ہوگا پھر اس کے جو اور تقادے ہیں نفاذ کے تعلق سے اجتماعی سطح پر اس کے حوالے سے محنت کا معاملہ اغلب یہ ہے کہ وہ گفتگوں پھر کراچی میں ہو جائے گی انشاءاللہ خطاب جمعہ میں اور ہمارا خطاب جمعہ اب تک پہنچ بھی جاتا ہے ہماری دنظیم کے ویب سائٹ پر بھی دسیاب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور فورمز پر بھی وہ دسیاب کر دیا جاتا ہے جہاں تک عدل کی بات ہے عدل ہی کے ساتھ ایک اور لفظ قرآن کریم میں قسط استعمال ہوتا ہے یہ دونوں الفاظ تو قرآن کریم استعمال ہوئے اور تقریبا سننمز ہیں تقریبا ہم معنی ہیں عدل کیسے کہتے ہیں اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ افرات اور تفریش سے بچنا توازن پر رہنا اور یہ کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جانا علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ کسی فرد کے تعلق سے بدون افرات اور تفریش نہ افرات ہو نہ تفریش ایکسٹریمز کا معاملہ نہ ہو جس کا وہ مستحق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے یہ فرد کے تعلق سے ہے تو نہ افرات اور تفریش کا معاملہ ہو ایکسٹریمز کا معاملہ نہ ہو متناسب معاملہ ہو اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے اسے عدل کہا جاتا ہے اس میں تفصیل آگے ذکر آجائے گا کچھ مثالوں سے بھی انشاءاللہ تعالی اسی عدل کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے قسط کا قرآنی حکیم میں اس پر بھی ایک دو آیات آگے ذکر کر دی جائیں گی البتہ عام طور پر ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں انصاف کا وہ لفظ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر اس کا مفہوم بنتا ہے نصف کر دینا آدھا کر دینا تو عدل کا معنی آدھا کر دینا نہیں ہے مثلاً ایک شخص کے چار بیٹے ہیں مثال کے طور پر ایک بیس برس کا ہے پندرہ برس کا ہے ایک دس برس کا اور ایک آٹھ برس کا ہے تو کیا خیال ہے کہ بیس برس والے اور آٹھ برس والے دونوں کی ضروریات ایک جیسی ہوں گی کہ نہیں بیس برس والے کو بھی ایک ہزار ربے پاکٹ منی دی جائے اور آٹھ برس والے کو بھی تو یہ یہ عدل نہیں ہے یہ نصف کر دینا برابر برابر کر دینا یہ عدل کا معنی اس جگہ نہیں ہے ہاں کہیں کہیں ہوگا مثال کے طور پر حقوق کی بات کی جائے شہری حقوق کی بات کی جائے قانونی حقوق کی بات کی جائے تو اس سب کے لیے برابر ہوں گے یہ نہیں کہ عوام تو سڑکوں پر بچاری چالان بھگتی رہے اور بڑی بڑی مچھلیاں ہاتھ بھی نہ ہیں جی اور ایک برس دس برس کی عمر سے عدالت کے چکر لگائے اور پچاس برس کا بھی ہو جائے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو اور بعض وہ ہائی افسوں کے جن کے لئے استثناء موجود ہو تو یہ عدل نہیں ہے کچھ معاملات میں شہری حقوق کیلیں قانونی حقوق کیلیں ان معاملات میں سب کے حقوق کیا ہوں گے بلکل برابر ہوں گے تو کہیں اس معنی میں برابر کا معاملہ آئے گا لیکن عدل کا مطلب ہمیشہ نص یا برابر نہیں بلکہ ایک مفہومے کے جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دے دیا جائے اور ایک مفہومے کے افراد اور تفریز سے بچنے کی کوشش کی جائے اب یہ جو پہلی بات ہے اتنا گہرا مفاہیم پر مبنی لفظ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن پاک کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطَ سورة البقرہ کی آیت امریک سو تیتالی سے تمہیں امت وسط بنایا وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں بہترین کو بھی کہتے ہیں اور معتدل کو بھی کہتے ہیں یہود کسی ایک انتہا پر نکل گئے معاد اللہ پیغمبروں کی شان میں گساخیاں کر رہ لیں معاد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت کر ڈالی نصارہ دوسری انتہا پر چلے گئے محبت کے غلو میں اتنا آگے گئے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا یہ دونوں انتہائیں منع ہیں اس کے اعتدال پر شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے پر معیشت کی معاملات میں دیکھیں دنیا دو نظاموں سے واقف ہے جو ایک پریویلنگ ہے وہ کیپیٹلیسٹ اکانومی ہے اور اس کیپیٹلیسٹ کے رد پر سوشلزم آ گیا تھا یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کے درمیان کی راہ ہے جو وہی ہمیں عطا کرتی ہے کہ فرد کی ملکیت کی بھی گنجائی شریعت عطا کرتی ہے مگر فرد کو مادر پیدر آزادی نہیں دیئے کہ چیک انڈ بیلنسس لگائے گئے اس کا اب توازن کہلیں اس کا بیلنس کہلیں اسی کا نام عدل ہے تو عدل کا ایک مفہوم یہ ایک اپنی جگہ مضمون ہے اور شریعت محمدی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی پیشنی کتابوں میں تحریف ہو گئی پیشنی پیغمبروں کی تعلیمات تو محفوظ بھی نہیں ہیں تو اب جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے وہ سراسر عدل پر مبنی ہے اور وہ کس کی عطا کردہ ہے العدل کس کا صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اور انداز سے دیکھیں یہ نکتہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرحہ صاحب رحمت اللہ علیہ سورہ فاتحہ کے درس کے زیل میں سرات مستقیم کے زیل میں بیان کرتے تھے ہم دعا کرتے ہیں سرات مستقیم کی جو قرآن کے ذریعے عطا ہوا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا اور صاحب قرآن علیہ السلام کو یہ آیت بھی عطا کی گئی سورہ مائدہ کے شروع میں حجت الویدا کے موقع پر اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا یہ دین کی تکمیل کا معاملہ اجتماعی معاملات زندگی میں راہ سواب ساد سے سہی راہ اور توازن واری راہ عطا کرنے کا بھی تکمیل کا معاملہ ایک ریایہ اور حکمران ان کے درمیان عدل کہاں سے آئے گا توازن کہاں سے آئے گا اگر عقل انسانی پر چھوڑ دیں تو سارے حقوق ریایہ لینا چاہے گی وہ حکمرانوں کو بیج ڈالیں گے اور اگر سارے اختیار حکمرانوں کو دے دیں وہ عوام کو بیج ڈالیں گے جیسے کہ اکثر نظر آ رہے اس کی معنو جس نے عوام کو بھی پیدا کیا اور حاکم کو بھی پیدا کیا تو عدل آئے گا مرد اور عورت میں توازن دنیا دھکے کھا رہی اور کبھی ایک انتحاب اور کبھی دوسرے انتحاب پر بھائی اس کی معنو جس نے عورت کو بھی پیدا کیا اگر سارے بزنس کمیلٹی کے لوگوں کو رائٹس دے دیں وہ زاری باتیں ملازمین کو ٹکا دینے کو تیار نہ ہو اور ساری ٹریڈ یونئوس کو سارے اختیار دے دیں وہ ساری فیکٹریاں بیج کر کھا جائیں گے اس کی معنو جس نے امپلائر کو بھی پیدا کیا اور امپلائی کو بھی پیدا کیا تو یہ عدل اجتماعی معاملات میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان یہ عدل عورت اور مرد کے درمیان یہ عدل آجیر اور اجیر کے درمیان یہ بڑے سنسیٹف اور گھمبیر مسائل ہیں اور یہاں تکمیل دین سے اللہ تعالیٰ نے وہ توازن عطا کیا جو خالق ہے عوام کا بھی حکمران کا بھی مرد کا بھی عورت کا بھی آجیر کا بھی اور اجیر کا بھی تو اگر اس عدل کو امت کے اعتبار سے کھولیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اعتبار سے کھولیں تو افرات اور تفریر کے دھکوں سے بچا کر راہ سواب اور توازن کی راہ اور جسٹس کی راہ بیلنس کی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت عطا کرتی ہے ہم جب اگر کہہ رہے ہیں نفاذ عدل اسلام تو اس سے مراد صرف کسی ایک گوشم عدل کی بات نہیں یہ آل انکلوسف معاملہ ہے اسلام کیا ہے مکمل ذاتہ حیات ہے اور وہاں سے عدل نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا اچھا اگلی بات اس عدل کے تعلق سے ایک بڑی سادہ تعریف یہ کی گئی ہے جو اشارتاً بات آ گئی وَضْعُ الشَّيْفِ مَحَلِّهِ ہر شیئے کو اس کے مقام پر رکھنا جو بھی شیئے ہو اس کے مقام پر رکھنا اگر خالق کائنات کے ساتھ بندہ معاملہ کر رہا ہے تو خالق کو خالق کی حیثیت میں رکھ کر مانے اور اس کی مانے یعنی کہ خالق کو معادلہ مخلوق پر قیاس کر کے اس کے ساتھ کمزوریاں وابست کریں شرکت رویہ ہو جائے گا ہر شیئے کو اس کے مقام پر رکھا جائے انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے مگر وہ بندے ہیں نصارہ نے گڑھ بڑھ کیا کی خدا کا درجہ دے دیا عیسی علیہ السلام کو معادلہ یہ گڑھ بڑھ ہے تو وَضْعُ الشَّيْفِ مَحَلِّ ہر شیئے کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے یہ خالق کے ساتھ معاملات میں بھی ہوگا کیا مطلب اللہ کو اپنا معبود حقیقی ماننا اللہ ہی پر توقل کرنا اللہ کو حاکم حقیقی ماننا اللہ کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے کل اختیار رکھنے والا ماننا اللہ ہی کو اپنا محبوب اور مطلوب اصلی بنانا وغیرہ وغیرہ یہ اللہ کے ساتھ عدل کا معاملہ مخلوق کو مخلوق کی سطح پر رکھنا خالق کا درجہ نہ رکھنا وہ توقع جو خالق سے ہونی چاہیے معادلہ مخلوق سے نہ ہو کڑوی سی بات ہے پہلے بھی ذکر کی جا چکی بزنس کمیولیٹی کے بعض لوگ ہیں اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لئے عورت کو دکھاتے ہیں اور کس انداز سے دکھاتے ہیں شرم سے نگائیں جھک جاتی ہیں تو کیا اس بات پر یقین ہے کہ عورت کو دکھائیں گے تو پروڈکٹ بکے گا تو اللہ کدھر رہے پھر کس رزاقیت اللہ کی اس پر اعتماد رہا پھر تو بھائی ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا اسی طرح مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جس کا جو مقام بنتا اس کو دینا اسی طرح جس کا جو حق بنتا اس کو دینا تو عدل کیا ہے وَضْعُ الشَّيْ فِي مَحَلِّهِ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا عدل کی زد بھی سمجھ میں آ جائے تو بات آسان ہوگی بھئی صبح کی روشنی کی احمی سمجھ کسے آئے گی جس کو رات کی تاریخی کا تجربہ ہوا ہو شدید گرمی کے بعد اس کو تھنڈے پانی کا گلانس ملتا اس کو اس کی قدر معلوم ہوگی تو کہا جاتا ہے اشیاء کو ان کی زد اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے تو ظلم کسے کہتے ہیں ظلم عدل کی زد ہے وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا عدل کیا ہے کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا ظلم کیا ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا سب سے بڑا ظلم کیا ہے سور الوقمان کے آیت نمبر تیرہ یقین الشرق سب سے بڑا ظلم ہے کیا مطلب بندہ مخلوق میں سے کسی کو خالق کے برابر کر دے معاذ اللہ یا خالق کے سا مخلوق کی طرح کی کمزوری وابستہ کر دے کہ اللہ ڈائریکٹ تو نہیں سنتا مٹھی گرم ہوگی تو اللہ سنے گا یہ تو مخلوق کا مسئلہ ہے نا چپراسی کا ہاتھ گرم کیے بغیر اندر فائل نہیں جاتی اکثر مقامات پر یہ مخلوق کا معاملہ ہے خالق کا معاملہ تو ایسے نہیں کہ اس کے لئے کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت پیش آئے تو وضعو شہی فی غیری محل ہی کسی شہ کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے اور یہ ظلم عدل کی زد ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ شرق ہے تو جب کسی کو کسی مقام اس کے اصل مقام سے ہٹائے جائے یہ ظلم ہے جب کسی شہ کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے یہ عدل ہے دلچسپی کے لئے قرآن حکیم میں کمو بیش کو چھبیس مقامات پر عدل کا ذکر آیا ہے کمو بیش مختلف پیرائیوں میں آیا ہے اور مختلف معاملات کے زیل میں آیا کبھی اگر ایک سے زائد بیویاں میکسیمم چار کی گنجائش تو ان کے درمیان بھی عدل کی بات کی جاتی ہے کبھی لکھت پڑھت کا معاملہ و قرص کا تو گواہ بنانے اور کتابت کی تعلیم دی گئی یہ لکھنا پڑھنا بھی قرص کے معاملے کا عدل کے ساتھ ہوگا کبھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جب فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو انتحکم بالعدل لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو کبھی اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے قائم بالقسط قسط کا لذبی ہم معنی کے طور پر آتا ہے آل امران کی آیت امبر اٹھارہ اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے کبھی اللہ یوں فرماتا ہے ہر جمعے میں ہم سنتے اللہ تم عدل کا حکم دیتا ہے سورہ نحل کے آیت امبر نوے کبھی اللہ اپنے پیغمبروں کا انقلابی مشن بیان فرماتا ہے سورہ حدیر کے آیت امبر پچیس میں ہم نے رسولوں کو بھیجا انہیں کتابیں اتا فرمائی انہیں موزات اتا فرمائے شریعت کی ترازو اتا کی میزان جس میں فیصلہ ہو جائے کس کا کیا حق بنتا ہے کس کا کیا فرض بنتا ہے یہ کتابیں کیوں دی گئیں یہ شریعت کیوں دی گئیں یہ شریعت کی میزان کیوں دی گئیں اسے کے بعد پڑھ دیا جائے چھاب دیا جائے کورسز کرا دیا جائے سرٹیفیکیشن ہو جائے لائبریریز کو سجا دیا جائے بہت زبدیس آئیٹی کی رسورسز استعمال کر کے اس کو امپارٹ کر دیا جائے بلکل صحیح یہ سب بھی کرنے والا کام ہے علم دین کا سیکھنا سکھانا بھی لادم ہے اس کو مرتب کرنا بھی ضروری ہے اس کو امپارٹ کرنا بھی ضروری ہے اس کی نشر و اشارت بھی لادم ہے لیکن نہیں صرف پڑھنا پڑھانا نہیں صرف کتاب کا پہنچا دینا نہیں کتاب کا پڑھا دینا نہیں کتاب کا ڈیلیور کر دینا نہیں شریعت سنا دینا نہیں لیقوم الناس بالقسط تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن ہے اور جب پیغمبروں کے انقلابی مشن کی بات آ رہی ہے بلکہ عجیب بات ہے تفصیل کا تو موقع نہیں اس قیام قسط کے لیے نظام اجتماعی میں عدل کا قیام ہو جائے جسٹس کا قیام ہو جائے بندوں کو بندوں کی حقوق ملیں ہر شیک اس کے مقام پر رکھا جائے ہر فرد اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں ہر ایک اپنی مجھے اجازت دیجئے گا ہر ادارہ اپنی اوقات میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اس سب کے لیے اللہ فرماتا ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اور اس قسط کے قیام کے لیے یہ تھنڈے پیٹوں ماملہ ہونے والے نہیں یہ کول کول محول میں بیٹھ کر ماملہ ہونے والے نہیں فرمایا ہم نے لوہ بھی عطا کیا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے اگر عدل کی بات کریں تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی ملانا اس مقصد کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کہتا ہم نے لوہ بھی پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے بعض ظالم ہوتے نا پوری قوم کو بیچ کھانے کو تیار ہوتے ہیں فروغ کر دیتے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوا کرتے ہیں جن کی پاسداری ان کا مطلوب اول ہوا کرتی ہے اور وہ جو فیصلے کریں وہی عدل قرار پاتا ہے وہی جسٹس قرار پاتا ہے ایسے ظالم و جابروں کو اگر وہ بعض نہیں آتے ان کا قلا قما کرنے کے لیے تاکہ مخلوق خدا کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لائے جائے اللہ تعالیٰ جنگ کا بھی حکم دیتا ہے یہ انقلابی انداز سے قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوائے گیا یہ سورہ شورہ کی آیت پندرہ میں ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں صرف عدل کے وعاظ نہ کروں خود سورہ میٹھی میٹھی باتیں نہ کروں اچھے اچھے لیکچرز نہ دوں قائم کر کے دکھاؤں آگر دو تین مثالیں ذکر کر دی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کی بھی شان قائم بالقسط قسط کا قائم کرنے والا اللہ اپنی شان سورہ الرحمن میں بیان فرماتا ہے اس کائنات کو اللہ نے قسط پر پیدا کیا اس میں ترازو رکھ دی ہے تم بھی معاملات کے اندر اس ترادو کے تقادوں پر عمل کرنا ڈنڈی نہ مارنا ترادو میں ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا عدل کے تقادے پورے کرنا یہ جا بجا اللہ کی شان اللہ کا فرمان اللہ کے پیغمبر و کمشن امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اب اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت عمبر 135 میں بھی ذکر ہے سورہ مائدہ کی آیت عمبر 8 میں بھی تذکر ہے الفاظ کا مبیش ایک جیسے ذرہ سی ترتیب کا فرق ہے یا ایوہ الذین آمنوا کون قوامین بالقسط شہادہ علیلہ اے ایمان والوں قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ ایمان والوں قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ شہادہ علیلہ اللہ تعالیٰ کے لئے گواہی دینے والے بنتے ہوئے اور دوسرے مقام پر فرمایا مائدہ میں یا ایوہ الذین آمنوا کون قوامین اللہ شہادہ بالقسط ایمان والوں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کی گواہی دینے والے بن کر آج یہ اس امت سے تقاضہ ہے جہاں ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہے جس کے ساتھ انجتماعی سطح پر دنیا میں بھی ظلم ہوتا ہے اور اپنے ملکوں میں بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قسط کو قائم کرنے کی عدل کے نفاظ کے قائم کرنے کے لئے یہ تو چند مقامات قرآنی کا حاصل میں نے آپ کے سامنے ارس کرنا چاہا کہ عدل کو کس کس انداز سے خالق کائنات اپنے کلام میں احمیت دیتا ہے اور کس کس انداز سے اس کو مختلف پیرائیوں میں بیان فرما کر امت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدل کرنے والے اور یہ عموم کا معاملہ ہے کچھ مثالیں آج یہ پھر آئندہ کے خطاب جمعہ میں آئیں گی ایک دو مثالیں بھی عرض بھی کروں گا انشاءاللہ یہ عدل کا معاملہ عموم کا یہ جو جمعہ میں سورہ نحل کے عیدہ میں نوے کی تلاوت کی جاتی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ عدل کا حکم دیتا ہے تو یہ عموم کا معاملہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جو جس جس کیپیسٹی میں جہاں جہاں ہے وہ ان تمام معاملات میں عدل کا رویہ اختیار کرے یہ جینریک ہے یہ صرف حکمرانوں سے مطالق نہیں چند اتھاریٹیٹیو پوزیشنز رکھنے والوں سے نہیں ان سے ہے اور قدر زیادہ بھی ہے مگر یہ آپ سے اور مجھ سے بھی ہے ایک باپ سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک استاد سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک رشدار سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک بڑے سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک چھوٹے سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک امیر سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک خطیف سے بھی اس کا تقادہ ہے ایک منٹور سے بھی اس کا تقادہ ہے گنتے چلے جائیے ہم جس جس پوزیشنز کے اندر ہیں وہاں کچھ لوگوں کی حقوق ہم سے متعلق ہے جو ہمارے فرائز ہیں تو کچھ جگہ یہ معاملات آتے ہیں کچھ جگہ یہ حقوق آتے ہیں کچھ جگہ فیصلے کرنا ہوتے ہیں فیصلے عدالت بھی کرتی ہیں حکمرہ بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ والے بھی کرتے ہیں نیب والے بھی کرتے ہیں الیکشن کمیشن والے بھی کرتے ہیں عدالت کے ججز بھی کرتے ہیں میں اور آپ بھی کرتے ہیں تو جو جو جس اس پوزیشن میں ہے وہ افراد و تفریش سے بچے اور عدل کے تقاضی پورا کرے فیصلے خدا کو حاضر ناظر جن کر کرے کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور جس کا جو حق بنتا اس کو دینی کی کوشش کرے یہ جینرک ہے یہ عمومی ہے یہ سب سے متعلق اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فہمایا کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے یاد رکھئے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں خیر ہی خیر ہے البتہ اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے سورہ شورہ کے آیت عمبر گیارہ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ اللہ تعالیٰ کی مثال کی معنی بھی کوئی شئے نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ بارحال یہاں ذکر ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے یہ کون ہوں گے فرمایا کہ جو فیصلوں میں اور معاملات میں اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے عدل کرتے تھے جو فیصلوں میں معاملات میں اور اپنے متعلقین کے حوالے سے عدل کا لحاظ رکھتے تھے عدل کرتے تھے یہ کل رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اسی طرح حضورﷺ کی معروف حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں سات افراد کا سات کٹیگریز آف پیپل سات قسم کے افراد کا حضورﷺ نے ذکر فرمایا یہ سات قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ کے مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا پہلا کون ہوگا امام عادل عادل کرنے والا حکمرہ اور ساتوں بات اس میں مشکل آئی ہیں جوانی کے عالم میں اللہ کی بندگی کرنے والا تنہائی میں اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں صدقہ ایسے دے کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو دل جس کا مسجد میں اٹکا رہتا ہو اور وہ کہ جس کو ایک خصورت اور خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اللہ کا خوف اس پر غالب آگے اور وہ رک گئے اور بچ گیا بارحال اور وہ دو افراد جن کی محبت صرف اللہ کے خاطر ہو جڑے ملیں تو اللہ کی محبت پر جدا بھی ہو تو اللہ کی محبت پر ان کا ایک دوسری کے ساتھ تعلق ہو یہ تقیبا سات باتیں ہو گئیں آسان بات نہیں مجمع میں آنسو بہانا آسان ہے تنہائی میں رونا مشکل ہے کیا خیال ہے جی اور ہماری نیکیوں کا اظہار نہ ہو کچھ تو ہو جاتی ہیں فرائض تو ہی ہیں لیکن بڑا پوشیدہ رکھنا آسان کام نہیں آج کل کے لور میں جبکہ پوشیدہ معاملات بھی آس سارے پبلک ہو جاتے ہیں سمارٹ فون سب بتا رہے ہیں وہ کہا کسی نے آج کسی کا کریکٹر سرٹیفیکٹ چاہیے تو اس کے سمارٹ فون لے لو بس کیا خیال ہے جی پہلے کریکٹر سرٹیفیکٹ اسکول سے لیا کرتے تھے نا اب وہ کہتے سمارٹ فون آ جائے فوراں سکھ ہوگا سب کچھ کریکٹر نگل کر آ جائے گا اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اور جو غلط ہیں اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے بارحال پہلا کون ہے امام عادل حکمران ہو اور عدل کرنے والا آسان کام نہیں ہے تو جنت کو آسانی سے ملے گی اللہ کی آن لائن آرڈر پہ ملے گی بیڈروم میں بیٹھے بیٹھے ملے گی اللہ اکبر تو عدل کرنے والوں کے لیے بشارتی بھی قیامت کے دن کے طالب سے حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دو چہر واقعہ بس اتنے ہی وقت ہے باقی کس کی سطح کا عدل اگر وقت ہوا تو پھر وہ آئندہ جمعہ کراچی کی خطاب جمعہ میں ہو جائے گا قانونی سطح کا عدل عدالتی امور میں عدل اپنی ذات کے ساتھ عدل اپنے متعلقین کے ساتھ عدل اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل معاشی سطح کا عدل معاشرتی سطح کا عدل عائلی زندگی فیملی لائف بالخصوص جب کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہوں عدل اولاد میں عدل اللہ اکبر اسی طرح کمزور طبقات کے ساتھ عدل اور عجیب لگے گا آپ کو بڑا ہے تو چھوٹے کے ساتھ عدل چھوٹا ہے تو بڑے کے ساتھ عدل حکمراء ہے تو ریایہ کے ساتھ عدل گنتے چلے جائیے اور عدل اس معنی میں بھی کہ میار ایک ہو یعنی کہ اپنے لئے ہم وکیل بنتے رہیں اپنی سو غلطیوں کے لئے بھی ایک ہزار بہانیں پیش کریں اور دوسروں کے لئے کیا بن جائیں جج بن جائیں ذرا موقع نہ دیں فوراں فیصلہ دے دیں ادھر معاملات پر کلام کرتے ہوئے کومنٹس دیتے ہوئے بھی عدل کا معاملہ یہ اپنی جگہ پر آئیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں دو تیم باتیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی سے بہت پہلے کی بار مشہور واقعہ آپ کے علم حلف الفضول کا واقعہ یہ کس حوالے سے تھا کچھ لوگ جو معاشرے میں کمزور طبقات یا باہر سے کوئی آئے جس کو کسی قبیلی کی پروٹیکشن حاصل نہیں تو اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی تھی اس کا تو حق مارا جاتا تھا ظلم و زیادتی ہو جائے کرتی تھی تو بعض افرات نے مل کا یہ مہائدہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اس میں موجود رہے یہ تو آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے بعد میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آغاز وحی کے بہت بات کی بات ہے آج بھی اگر حلف الفضول جیسا کوئی معاہدہ ہو جہاں کمزور طبقات مظلوم طبقات کی دادرسی کے لئے کچھ لوگ جمع ہو کر محنت کرنا چاہیں اور مجھے دعوت دی جائے تو آج بھی ایسے معاہدے میں میں شریک ہوں گا اسی طریقے پر مشہور واقعہ اللہ کا رسول علیہ السلام کی زندگی میں ایک منافق اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہو گئی سور نساء میں اس کے طالوں سے رہنمائی بھی عطا ہو گئی اللہ کا رسول نے جب شواہش سامنے آ گئے یہودی کی حق میں فیصلہ دیا یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے یہ نہیں کہ یہود تو اسلام کے ماننے والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں صورت المائدہ کی آیتمر بیاسی کی مطابق نہیں عدل کے مطابق حق اس کا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے اس یہودی کی حق میں فیصلہ دیا خیبر کی فتح ہو گئی سات عجری ہم جانتے ہیں اور اس بات پر اتفاق وہ جو فصل ملے گی آدھی مسلمانوں کو وہ دیں گے اور آدھی یہود کی ہو گی لکھا ہے سیرت کے کتابوں میں عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مصوری کے لئے فصل تیار فصل کاٹ لی گئی دو حصے ہوئے تو یہ نہیں کہ بس یہ میرا حصہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ ہمارا حصہ مسلمانوں کو نہیں یہ دو حصے کرنے کے بعد آدھا آدھا یہود کو آفشن دیا جو حصہ چاہو لے لو وہ ادھری گڑ گئے یہود یہ عدل ان لوگوں کا یہ عدل کے جو زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یہ عدل محمد مصرفہ کے غلام نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیبر کے تعلق سے اگلا واقعہ تو بہت معروف ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی بڑے خاندان سے تھی بڑے چہیتے صاحب عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کروائی گئی سفارش پہنچی تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا رسول اللہ کی مسکراہتوں کا ذکر تو بہت آتا ہے کوئی شک نہیں یہ ذکر بھی ملتا ہے سب سے مسکرات ہے چہرہ رسول اللہ کا تھا کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو بتاؤ جب اللہ کا حکم ٹوٹا تو سب سے بڑھ کر غصہ کس کو آتا اللہ کے رسول کو آج نہیں آرہا امت کو دین کی تعلیمات کا مذاق دین کے حکامات کا مذاق دین کے واضح حکامات کے خلاف قانون سازیاں ظلم و ستم چہروں کا رنگ بدل نہیں رہا تو اللہ کے رسول کا چہرہ رہا بدل گیا سرخ ہو گیا غصے کی مارے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تم سے پچھلی قوم اس سے برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا ظلم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے ہیں جیسا آج بھی میں تو بار بار ارس کر رہا ہوں ٹریفک پولیس والے لاہور میں بھی چالان کرتے ہیں کراچی میں تو آج کل ایک درجن کھڑے ہوتے ہیں ایک موٹسیکل والے کو پکڑنے کے لئے بڑے فارغیں لگ رہے ہو پانس سو ربے کا چالان اور پچاس کروڑ سے اوپر والے وہ بھی پکڑے نہیں جا رہے پچاس روڑ سے نیچے والے وہ بھی پکڑے میں نہیں آ رہے اور خرموں کی کرپشن کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا آخر پانس سو تو گریبان چاکر کے بھی نکالیں گے پھاڑ کر بھی لڑ رہے ہیں پولیس کے حلقہ لڑ رہے ہیں اور عوام بھی لڑ رہی ہوں اس سے اسی طریقے پر پیٹرول بڑا دیا ڈالر اوپر چلا گیا بجلی بڑا دی کیا کرے آدمی اور ادھر سیکڑوں اور ہزاروں لیٹر جو ہیں وہ بڑے ہائی افس کو وہ فورسز کے لوگ ہوں وہ عدالت کے ججز ہوں وہ بریکریسی کے لوگ ہوں سیکڑوں کے حساب سے اور ہزاروں کے حساب سے پیٹرول بھی لیٹر کا مل رہا ہے لیٹر مل رہا ہے ان کو اور ان کے جناب بجلی بھی فری مل رہی ہے بڑے بڑے ہاؤسز ہمارے ان کے جو کچن کے خرچیں وہ کروڑ کے عربوں میں اور عوام کو آٹھا بھی شاید نہیں ملتا بشاری لائے میں لگ کے مر جاتی ہیں ظلم ہے سارا تم سے بچھنی حلاک اس لئے حلاک ہوئے چھوٹے نے جرم کیا اس کو سزا دیتے بڑے نے جرم کی حفظ کو چھوڑ دیا کرتے بالفرض محال اگر میری لختے جگر فاطمد زہرہ رضی اللہ تعالیٰ بالفرض محال اس نے بھی اگر عمل کیا ہوتا بالفرض اس کے بھی ہاتھ کارٹنے کا میں حکم دیتا تو باتیں نہیں کی ہیں عدل قائم کرے دکھائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے بتائیے کہ اگر نفاذ عدل اسلام کا یہ مطلب ہے کہ ظالموں کو پکڑو مظلوموں کی داد رسی کرو حقدار کو اس کا حق دو مجرموں کو سزائیں دو تو اس سے پاکستان کیا پوری دنیا کے مسائل حل ہوں گے کے نہیں ہوں گے یہ دعوت ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں بعض واقعات حضور کی زندگی کے بات کے ہیں وہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ تو یہ مہین مستقیل ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی اسی سبق کی ہم دعوت دے رہے ہیں اسی بات کی طرف توجہ دلارے ہیں عدل اسلام کی طرف نفاذ اسلام کی طرف لوٹنے کا معاملہ اس کے سوا ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے باتیں بہت ایک واقعہ جو پیش آیا ہے ظاہری بات ہے اس پر ہمیں بھی افسوس ہے اور فکرمندی کا معاملہ ہے اور یہ جو کچھ بھی جڑاوالا میں ہوا ہے عیسائی برادری کی املاک کے ساتھ انہوں کے چرچس کو جلانے کا معاملہ ظاہری بات ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں کسی بے قصور کو سزا دینا اور کسی کی املاک کو بلا وجہ جلانا کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ بھی عدل کے منافی ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ دین اسلام حقوق عطا کرتا اقلیتوں کو آپ دیکھیں نا وہ خیبر کے یہودیوں نے کیا کہا جی خیبر کے یہود نے کیا کہا یہ فیصلہ عدل کا تم لوگوں کا اسی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں بدترین ادوار گدریں مگر کچھ مقامات پر وہاں کے غیر مسلم اقلیت نے ریولٹ نہیں کیا آزاد ہونے کی بات نہیں کی ان کو پتا تھا کہ جتنے حقوق ان مسلمانوں سے ملنے ہمارے اپنوں سے نہیں ملیں گے تو تعلیمات اپنی جگہ پر ہیں غیر مسلموں کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں اگر وہ ایک اسلامی ریاست میں رہیں گے اور اس کی اسلامی ریاست کی بادت دستی کو قبول کریں گے تو ان کی جان مال عابرو عقیدہ گھر عبادت گھا اس کی فادر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی ہاں ان کو پبلک میں اپنے نظریات کے پرچار کرنے کی اجادت نہیں ہوں کی سی ڈی سی بات لیکن ان کی جان ہے مال ہے عابرو ہے عقیدہ ہے گھر ہے اور ان کی عبادت گاہ ہے اس کی فادر اسلامی ریاست اور اس کی اگنس اسلام تو قائم نہیں ہے نا وہ جزیعہ دیں گے اور جزیعہ گالی نہیں ہے وہ ٹیکس ہوگا جس کی اگنس ان کو پروٹیکشن دی جائے گی اور پاکستان کے آئین میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی زمانت دی گئی ہیں یہ بات اپنی جگہ ایک اہم معاملہ دوسرا اہم معاملہ کیا ہے ہم دنیا میں رو رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہیں اور اللہ معاف رکھے ہمارے مملکت خدادات میں کام ہو قرآن حکیم کی بے حرمتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ تو بتائیے پورے دنیا میں کس مو سے بات کریں گے ہم اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے 295C ہمارے قانون میں آئین میں موجود ہیں اور اس کے تحت اس طرح کی گستاخیوں کا سزائیں موجود ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے پشتی تمام حکومتیں تمام کے تمام کوئی سیرس نہیں ایک بھی سزا کا نفاظ آج تک نہیں ہوا ان گستاخوں کے بارے ماضی کی فگر مجھے پتا ہے ساڑھے بارہ سو زیادہ غلط بھی تھے مگر مجرم بھی تھے ان میں ایک کو سزا نہیں ہوئی جب تک یہ سزا کا نفاظ نہیں کریں گے تو بعض وہ لوگ جذبات میں بہ جاتے ہیں اور جذبات میں آکے کچھ بھی کر جاتے ہیں اور وہ کسی کا آلہ کار بھی من سکتے ہیں پھر ایسے واقعات ہمیں دیکھنا پڑیں گے تو حکومت کو چاہیے جو واقعاً گستاخی کے مرتقب ہیں ان کو عدل علان سیزا دی جائیں ایک ہفتے دکھا دیں سو چینلز کے اوپر پھر بتائیے کوئی سرہ کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ حکومت کو اس انداز سے بھی اور دوسری طرف اگر گرجہ گھر جلائے گئے ہیں املاک و نقصان پہنچایا گیا ہے ایسے شرپسندوں کو بھی جو واقعاً مجرم ہیں ان کو بھی سزا دینی چاہیے اس کی گنجائش نہیں نکلتی کہ جو چاہے اٹھے کسی کے گھر کو جلا دے عبادتگاہ کو جلا دے یہ بات بھی درست نہیں ہے تو حکمرانوں کو اپنا کام کرنا ہے اور گستاق اگر واقعاً وہ آئیڈنٹیفائیڈ ہیں تو ان کی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ یہ جذبات مسلمانوں کی وہ بھی نہ بھڑکیں اور اگر کسی شرپسند نے کسی کے گھر کو بلا وجہ جلایا چرچ کو جلایا ہے ان کو ثابت کرے جرم ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے سزا کے نفاذ کے بغیر یہ جان مال آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی یہ بھی نفاذ عدل اسلام کا تقادہ ہے اسلام اگر سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے بارہ ہم نے بات کی ہے وہ اس لئے ہیں تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت رہے اور معاشر انتشار کا شکار نہ ہو اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذمہ داران کو ہدایت دے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو